جسٹس منصور علی شاہ کا آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار ججز کمیٹی جلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار لکھا آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی جلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھا کوئی وجہ نہیں بتائی گئی جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے عدالتی جائزے یا فل کورٹ کا فیصلہ آنے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا خدشہ ہے نئی کمیٹی فل کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نہ چلی جائے جسٹس منصور علی شاہ نے چیز جسٹس کو فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دے دی لکھا رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے اسی تناثر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بند بھی کیا گیا تھا اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیا نشانات ہیں کمیٹی کی تشکیل میں یہ نہیں بتایا گیا کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظرانداز کیا دہری کے انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی ہفتار ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی امید باروں کو نوٹیفائی کرے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کا یکم مارٹ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرانی کا اظہار کہا الیکشن کمیشن بنیادی فریق سے مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے آئینی اور قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا آئین و قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکتا اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہوئے اس کا کوئی تسلی وقت جواب نہیں ملا الیکشن کمیشن فروری دو ہزار چوبیس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانی کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے تیرہ میں سے گیارہ ججوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آروز اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی اقلامات کیے پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی چودہ ستمبر کی وضاحت کو اس فیصلے کا حصہ سمجھا جائے وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی اس لیے فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری نہیں تھا ستر صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریب کیا جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کو نہیں چھوڑ سکتے آئین پاکستان میں جو سکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ویڈ لوگ اس کو بدل اظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی اب عدالت کا فیصلہ آدروائز ہے مخصوص نشستے پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی ہیں آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے پارلمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالتر ہیں معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے پپاکی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی پریس کانفرنس کہا آج کے پیسلے سے نظرسانی درخواستوں کو مزید تقریب ملی پیسلے ان اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگنے آیا ہے مکمل انصاف کے آئینی آرٹیکل پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پشاون ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ میں فریق تھی دو ہی پوائنٹ تھے نشست سننی اتحاد کونسل کو ملنی ہے یا نہیں معاملے پر مزید قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے موجودہ ججمنٹ ہے یہ الیکشن کمیشن کے خلاب ایک چار چیٹ ہے ہم آج برفور مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہٹتیس ہمارے باقی ماندہ ایم این اے کی فل فور نوٹیفیکیشن کیا جائے ریزرڈ سیٹوں کا جل سے جل دناؤنس کرے کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عادلیہ پہ قدغن لگے گا ہم مضاہمت کریں گے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جن کے امیدوار جیتے تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارٹ شیٹ ہے مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اقدام پر سوال اٹھائے ہیں پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر قانون سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں عدالتی فیصلوں پر عمل نہ کریں تو جنگل کا قانون تصور ہوگا وزیر قانون غلط معنوں میں بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے تشریف کر کے ہی فیصلہ دیا ہے اب عمل درامت فرض کریں نہیں اور آئیس فیصلے کے اوپر تو سپریم کورٹ کے پاس اب کیا اختیار ہے اگر وہ عمل درامت نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کنٹیمٹرک کورٹ کی نوٹسز ریشی ہو جائیں گی جاگر پائمیسٹر کے خلاف کنٹیمٹرک کورٹ نوٹسز ہو جائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا تو آئینی بہران پیدا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نزلسانی اپیل کی جا سکتی ہے پریس کانفرنس نہیں عدالت نے نزلسانی میں فیصلہ برقرار رکھا تو حتمی ہوگا فیصلہ برقرار رکھا تو الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم عمل کے پابند ہوں گے عمل درامت نہ کرنے پر توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے جسٹس ریٹائر شاہی قسمانی کہتے ہیں سپریم کورٹ کی جزمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشن ہوتی ہے اپیل نہیں ہوتی نزلسانی اپیل میں خاص کانونی نقطہ بتانا ضروری ہوتا ہے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کوردل شاک کہتے ہیں الیکشن کمیشن نزلسانی اپیل دائر کرے گا اپیل دائر نہ کی تو ممکن ہے کل فیصلہ کر دے الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگ گئی تو صورتحال گھمبیر ہو جائے گی سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کا دو ججوں کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار جسٹس عمین الدین خان اور جسٹس نائیم اقتر افغان کا عمل منصب کے منافی قرار تفصیلی فیصلے میں کہا اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا وہ مناسب نہیں وجوہات بھی بتائیں کہ دوسرے ججوں کی رائے میں کیا غلط ہے دونوں ججوں نے الیکشن کمیشن کو کہا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی تعمیل نہ کریں اسی کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے ایسی رائے ملک کی عالی تری نددیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے جس طریقے سے دو ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا دونوں ججوں کا یہ عمل عدالتی کا روائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاور ڈالنے کی کوشش ہے سنی اتحاد کانسل مخصوص نشستے لے دے کی اہل نہیں جسیس یایا افریدی کا مخصوص نشستوں کے کیس میں چھبیس سفات کے اختلافی نوٹ لکھا سنی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی ایس آئی سی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی تین جون سے کیس چل رہا تھا چھبیس جون کو پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی پیریسٹر گوھر نے جاری کیس میں معابنت کی درخواست دی پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈیکلیریشن کی استدہ نہیں کی الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے نوڈفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لے فریقین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کرے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہنے والا اجلاس بے نتیجہ ختم اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد عمل درامت پر غور کیا گیا الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس آج دوبارہ ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس سیوز جسٹس کازی پائز عیسا اور جسٹس امین الدین کی شرکت سپریم کورٹ کا تریسٹے نظرسانی کیس سماعت کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل سماعت نیس ستمبر کو ہوگی آرٹیکل تریسٹے کی تشریقہ اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا آڈیو لیکس کے خلاف سابق چیز جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے حکمیں امتنا دیا تھا صدارتی آرڈیننس کے بعد جسٹس منیب کی جگہ جسٹس عمین الدین خان تین رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں مزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈا پور کے خلاف لاہور میں پرچا کٹ گیا دہشت گردی اقتام قتل سمیت دیگر سنگین دفعہ شامل ایف آئی آر کے مطابق علی امین گنڈا پور کے خیادت میں دھائی سو سے تین سو افراد کا جتھا آیا موٹر ویفر ٹول پلازا کے شیشے توڑے گاڑیاں روکنے والے بیریئر اور سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے ٹول پلازا پر موجود گاڑیوں کے شیشے توڑ کر دہشت گردی پھیلائی گئی تھانہ مناوہ میں درد مقدمے میں علی امین گنڈا پور اور شاہد خٹک سمیت تین سو افراد نامزاد لیفٹرین جنرل محمد آسم ملک کو دی جی آئی سائی تائنات کر دیا گیا تیس ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹرین جنرل آسم ملک جی ایچ کیو میں ایجورنٹ جنرل کے فرائز انجان دے رہے ہیں وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈیویزن اور وزیرستان میں انفینٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے اپنے کورس میں عزازی شمشیر بھی حاصل کی لیفٹرین جنرل آسم ملک چیف انسٹرکٹر ڈی ایو اور انسٹرکٹر کمانڈ انسٹاف کالیج کوئیٹا بھی رہ چکے وہ فورٹ لیون ورڈ اور روائل کالیج آف دیفنس سٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے پر شکریہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے صدر مملکہ تعاصف علی زرداری کا سعودی عرب کی بانویویں سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب خادم الحرمین الشریفین کو مبارک بات شہزادہ محمد بن سلمان کے ویجن اور سعودی عرب کی قابل قدر ترقی کو سراحا تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نباز گورنر سن کامران ٹسوری وفاقی وزراء اور دیگر حکام کی شرکت شرکاں نے کیک کاتا تقریب میں پاک سعودیہ تعلقات پر خصوصی ڈاکیمنٹری دکھائی گئے وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی ویڈیو پیغام بھی دکھایا گیا شہباز شریف نے کہا ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی قیادت کا ویجن مثالی ہے تقریب میں اولمپئین ارشد ندین کو خصوصی اوارڈ دیا گیا کراچی میں سعودی کانسل خانے کے زیر احتمام تقریب وزیر اعلا سے مراد علی شاہ صوبائی وزیر سعید غنی اور دیگر حکام کی شرکات صدر نون لیک نواز شریف اور وزیر اعلا پنجاب مریم نواز سے امریکی صفیر ڈانلڈ بروم کی جاتی عمرہ میں ملاقات باہمی دلچسپی دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تابن پر گفتگو وزیر اعلا پنجاب مریم نواز نے کہا پاک امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں پاک امریکہ تجارت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے پاکستان ماضی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پرامن ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی امریکی صفیر ڈانلڈ بروم اور کانسل جرنل کرسٹن ہاکنز نے دو طرفہ تجارتی مواقع بڑھانے پر گفتگو کی نظیر اعظم شہبار شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے اقوام متحدہ جنرل اسمیلی اجلاس میں شرکت کریں گے دورہ امریکہ میں ترکیہ، بنگلہ دیش اور مالدیف کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول وزیر اعظم آئی ایم ایف اور ورل بینک کے حکام سے بھی ملیں گے وزیر اعظم شہبار شریف ستائیس ستمبر کو جنرل اسمیلی اجلاس سے خطاب کریں گے فلسطین، کشمیر، افغانستان اور دہشتگردی کے ایشوز کو اجاگر کیا جائے گا مولانا فضل رحمان سے اسلام آباد میں گورنڈر سندھ کامران ٹسوری کی ملاقات مجووزہ آئینی ترامیم اور سیاسی صورتحال پر تبات لے خیال مولانا فضل رحمان سے کراچی میں سابق کپتان شاہد آفریدی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ملاقات جے یو آئی ایف سندھ کے سیکٹری جنرل اللامہ راشد سمرو کی رہائشگاہ پر ہوئی ٹیکس حدف پورا کرنے کا میشن ایف بی آر کے نئے جتن یکم اکتوبر سے نان فائلرز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ لاکھوں نان فائلرز کو حتمی ٹیکس نوٹس جاری کرنے کا پلان موبائل سنز بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی بھی تیار ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں نان فائلرز کے لیے پراپرٹی گاڑی کی خرید و فروغ پر پابندی کی بھی تجویز پہلی اس اہماحی کا شاٹ فال پورا کرنے کے لیے انفورسمنٹ اقدامات میں تیزی لائے جائے گی ایف بی آر کی روہ مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے تیس ستمبر تک جمع کرانے کی ہدایت ٹیکس گوشوارے جمعنا کرانے والوں سے دگنا ویڈھولڈنگ ٹیکس حصول ہوگا پہلے شیٹر ڈاؤن کیا اب پیہ جام ہرتال کریں گے حکومت سے معاہدے کے تحت پینتالیس دن کی مدت مکمل ہو گئے آج آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں اتجاز میں غیر مہینہ مدت کی ہرتال لاؤن مارچ بلو کی ادمدائیگی شامل ہے تمام آپشنز کا جائزہ لے کر کوئی لاحی عمل اپنایا جائے گا توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر 26 ستمبر کو فرد جرمائید کی جائے گی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ ٹو کیس کے چالان کی نقول فراہم کی گئیں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر بھی سماعت وکیل سلمان صفدر نے درخواستوں پر دلائل دیئے سماعت 26 ستمبر تک ملتوی ایک خدار قوم بننا ہے ہم نے وہ خدار قوم ہم کب تب بنیں گے دہا ہم نے پاؤں پر کھڑے ہوں گے امن و امان بہت ضروری ہے ٹوریزم کے لیے ہم ایک ایسا ماحول دیں گے لوگوں کو جس سے ہمارے پاکستان کے لوگ بھی اور ساتھ ساتھ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں اچھا وقت گزارے یہاں پر آ کر بانی تحریک انصاف نے ویجن دیا ہے ہم ایک خدار قوم بننا ہے سیاحت کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھا محول دیا جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا سیاحت سے متعلق تقریب سے خطاب کہا پختونخواہ میں سیاحت کے ایسے مقامات ہیں جہاں مزید کام کی ضرورت ہے سیاحت میں مقامی لوگوں کا رویہ بہت اہم ہے جیک اب آباد میں پولیو ورکر سے زیادتی کے کیس میں اہم پیش رفت پولس کا کہنا ہے متاثرہ پولیو ورکر اور ملزم احمد جاکھرانی کے ڈی ای نے میٹ کر گئے اس سے پہلے متاثرہ خاتون کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا متاثرہ خاتون نے الزام لگایا باثر لوگ ڈی ای نے نمونے تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ حکومت نے ڈی ای چو کو ہٹانے کا اعلان کیا لیکن ڈی ای چو چارج نہیں چھوڑ رہا ہے عدالت نے ایس ایس پی ڈی ای چو اور سیول سرجن سیول ہسپتال کو نوٹس جاری کر دیا اسرائیل کے لبنان پر آدھے گھنٹے میں اسی فضائی حملے بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت تین سو پیسٹ شہری شہید بارہ سو زکنی سہولی فوش نے دن بھر میں لبنان پر تین سو سے زائد حملے کیے لبنانی شہریوں کو ہزباللہ کے علاقوں سے دور رہنے کی بارنیں محروت میں خوف کی فضاء والدین بچوں کو وقت سے پہلے اسکول سے لے کر چلے گئے حکومت نے اسکولوں کو دو دن کے لیے بند کر دیا ہزباللہ نے نئے اور دور مار مزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا ہزباللہ کے مطابق وقفے وقفے سے سو سے زائد راکٹ ساحلی شہر حفا کی طرف داغے گئے اسرائیل اور ہزباللہ کی لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا عراقی گروہ نے اسرائیل پر ڈرون اور مزائل داغ دیئے اسرائیلی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے پر حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چوبیس فلسطینی شہید کر دیئے ساٹھ سے زائد زخمی غزہ میں اسکول اور پناہ گزین کیم بھی اسرائیلی فورسز کے نشانے پر اسرائیلی فورسز کی غرب اردن میں زمینی آپریشن میں تیزی چھاپا مارکار روائیوں میں درجنوں فلسطینی گرفتار فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار چار سو پشپن ہو گئی چھانوے ہزار کے قریب زخمی ہے پاکستان کی کرکٹ کنکشن سے کیسے نکلے پی سی بی نے کنکشن کیمپ میں مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی موبائل سے میں دونوں کو جیسن گلپسی اور گیری کرکٹ کی شرکت کلاریو نے بھی رائی دی گیری کرکٹ کہتے ہیں ہم سب پاکستان کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں جیسن گلپسی بولے کیمپ سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی سب کی یہی کوشش ہے پاکستان کرکٹ بہتر ہو چیمپینز ون ڈے کپ کی فائنل تک رسائی کی جنگ مارکوز اور پینثرز آج پلے آف مرحلے کے کالفائر میں مدد مقابل جیتنے والی ٹیم فائنل کھیلے کی ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا ایونٹ کے تمام میٹے سپورٹس پر براہ راز دکھائی جا رہے ہیں پاکستان ساپ انڈر سیونٹین چیمپین کے نوک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا میزگان بھوٹان کے خلاف مقابلہ وٹیور اٹ ٹیکس آئیس اسی نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آفیشل سانگ ریلیز کر دیا آل گلز ویش گروپ نے آواز کا جادو جگایا گانے میں پچھلے ورلڈ کپ کے یادگار اور سنسنی خیز لمحات دکھائے گئے میگا ایونٹ ٹی اکتوبر سے دبائی اور شارجہ میں شروع ہوگا پاکستان ساپ انڈر سیونٹین چیمپین کے نوک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا میزبان بھوٹان کے خلاف مقابلہ تین تین گول سے برابر رہا پاکستان ایک گول کی برتری حاصل کر چکا تھا میزبان ٹیم نے آخری لمحات میں گول کر کے میچ بچا دیا موٹر کراوس اور پیرا گلائڈنگ کا حسین امتزاج فرنچ ایسپیٹ کی محارت میں دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا فرانس میں ٹوم پیجز نے دنیا کی پہلی رائیڈ ان فلائی کا مظاہرہ کیا اسٹنٹ کرنے میں ٹوم کو دو سال کا بخت لگا اور تھرکی پچیس لاکھ کی ریلی سولہ لاکھ قیمت لگ چکی مالک کا ایک روپیہ بھی کم کرنے سے ان کا تھرکی خواتین دستکاری کے فن میں اپنی مثالہ سونو بے گوار نے برسوں کی محنت اور لاکھوں روپے خرج کر کے نایاب ریشن کے دھاگوں سے خاص ریلی تیار کر لی موسیقی